موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں محمد شوکر آئیے ناظرین دن بھر کے خبروں پر مستمیل ہمارے اس خاص بلٹن بڑھاتے ہیں ایک سرسری نظر موسیقی حیدرباد کے پنجا گھٹا پولیسیشن کے روبرو آگ لگائنے والی خاتون کی علاج کے دوران موت ہو گئی چننی سے تعلق رکھنے والی چھتی سالہ لوکشوری نامی خاتون کو چننی سے ہی تعلق رکھنے والے پروین نامی نوجوان نے محبت کے نام پر دھوکہ بیا ان کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے تھے بازدہ نوجوان نے خاتون سے لاکھوں روپے بھی حاصل کر لیا اور وہ حیدرباد منتخل ہو گیا خاتون اس کی تلاش میں شہر پہنچی اور کل شام اس نے پنجا گھٹا پولیسیشن کے سامنے پیٹرول چھڑا کر آگ لگا لی تھی پولیس نے آگ بجھا کر اسے اسپتال منتخل کیا جہاں وہ آج زخموں سے نہ ہو سکی جانور نئے سال کے موقع پر تلنگانہ ریاست میں شراب کی فروخت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے صرف دو دن میں سالے نو کے موقع پر تقریباً چار سو کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی ہے اوسطن روزانہ ریاست میں ساٹھ کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوتی ہے اہدیداروں نے بتا ہے کہ تیس اور اکتیس دسمبر کے دو دن میں چار سو کروڑ روپے کی شراب ہوئی ہے فروخت ملک بھر کے ساتھ ساتھ ہیدرباد کے کئی شہری اسی اور نوے کی دہائی میں ملازمت کے لیے سعودی عرب ترک وطن کے دوران اپنی دستاویزات میں پھیر پھیر کرتے ہوئے اپنی تاریخ پیدائش پر درج کر چکے ہیں اب جبکہ انہیں ملازمت سے برقوز کر کے ان کی وطن واپسی کی جاری ہے تو ہندوستان میں اناسی کی نفاظ کی تلاتت پر یہ افراد کافی پریشان ہو گئے ہیں اتر پردیش کے متوطین چاہ افراد کو مقالی سی اے اے احتجاج میں شرکت کے الزامے گرفتار کر کے جیل منتخل کر دیا گیا بعد اصلا انکشاف ہوا کہ ان کو غلطی سے گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اسی وقت تک وہ گیارہ دن کی بغیر کسی خصور کے سزائے قید بگر چکے تھے متحدہ عرب امارات کے رکن ممالک میں روزگار کے لیے سکنت اختیار کرنے والے تاریخین وطن ہندوستانیوں نے ملک میں نئے خانون شہریت سی اے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور اس خانون کو انتشار پسند اور متاسبہ نہ قرار دیا کیونکہ پاکستان، منگلہ دیش، افغانستان کے تمام مذہب کے پیروکاروں کو سوائے مسلمانوں کے ہندوستان کی شہیت اتا کرنے کا دیکھن دیا گیا ہے ہیڈرباد کی ساکین گیارہ سالہ انجنی نے آٹھ منٹ میں اپنے حدف پر ایک سو چھے تیس تیروں کی بارش کر دی اور گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا اس لڑکی نے کہا کہ وہ ابھی تیر اندازی کی مشک میں مصروف ہے راجستان کے عزیرالہ آشو گہلوٹ نے دول حکومت جائپور میں بے سہارہ اور محروم لوگوں کو کمبل تفتیم کیے اور ان سے بات کیسر کے ان کا احوال پوچھا گہلوٹ نے نئے سال کی شام کے موقع پر جی ایل این روڈ پر جیکل لون اسپتال اور رام نیواز باغ کے پیچھے بنے کورپیشن کے آر جی رین بسیروں میں بے سہارہ اور محروم لوگوں کو کمبل تفتیم کیے انہوں نے رین بسیروں میں سونے والے لوگوں سے بات کیسر کی اور ان کا احوال جانا وزیرالہ نے جیکل لون اسپتال کے قریب بواقعے چائی کے خیلے پر رکھ کر چائی بھی بھی اور وہاں لوگوں سے بات چیس بھی کی اس موقع پر مقامی رکون اسمبلی اور عوامی نمائندے بھی تھے موجود نئے سال کے موقع پر حالتہ نشن میں ڈائرنگ کرنے پر جلے راجنہ سیس اللہ کے چندرم پیٹا میں پولیس نے دو نوجوانوں کو زدہ کوپ کیا سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والے ایک ویڈیو میں پولیس نوجوانوں پر گالی گلوس کا حسن مال کرتے ہوئے اور حالتہ نشن میں گاڑی چلانے پر ان کو پیٹتے ہوئے دیکھا گیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بعد لوگوں نے پولیس پر ناراضگی ظاہر کی اور سوال کیا کہ کیا یہ ہی فرینڈلی پولیس ہے واضح ہے کہ پولیس نے نئے سال کے موقع پر سڑکوں پر ہونے والے حادثات کو روکنے کے لیے خصوصی برنک انٹرائیم مہم چلائی اور کسی بنا خوشکوار واقعات کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی کے بھی کیے گئے تھے سخت انتظامات مدیو پردیش کے ان دور میں نئے سال کی پارٹی کے دوران لفٹ گر پڑھنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہو گہلا جن میں پارٹی کا انتظام کرنے والے ان دور سے تعلق رکھنے والے بزنسمن اگروال اور ان کی بیٹی داماد نواسط سمیت چھے افراد اس حادثی میں ہلاک ہو گئے نئے سال کے موقع پر پونیت اگروال نے پام ہاؤنس میں نئے سال کی پارٹی کا احتمام کیا تھا اس موقع پر اگروال اپنے افراد خاندان اور دیگر دو افراد کے ساتھ زیرتامر امارت کے لفٹ میں اوپر جا رہے تھے کہ اچانک لفٹ ٹوٹ کر نیچے گر پڑی اس کے افریجے میں یہ تمام افراد ہلاک ہو گئے اس حادثے کے بعد پارٹی کا گھر ماتم میں ہو گیا تبدیل ہندوستانی خلائی جارچ ایجنسی اسرو کے سربراہ کے سیوان نے کہا ہے کہ حکومت نے چندرائیان تری پر پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے اور انہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسری خلائی بندرگاہ کے لیے عراضی کے حصول کا کام شروع ہو گیا ہے اور اس خلائی بندرگاہ کی تعمیر تمیلنانو کے تھوڑو کنڈی میں عمل ملائے جائے گی چندرائیان تری میں بھی لینڈر اور روبر ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ چاند کے تیسرے مشن سے متعلق تمام سرگرمیاں آسانی کے ساتھ جاری ہیں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چندرائیان تری سے دیگر سیٹلائٹس کے پروگرام متاثر نہیں ہوں گے چندرائیان تری کے علاوہ عصروں کے سربرہ نے جاریہ سال پچی سے زائد مشنز کا بھی کیا علاق منگل کی روز پیدہ پلی جلے کے گاؤں میں ایک چار سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادہ دی کے واقعے آیا پیش پولیس کے مطابق ایک درندہ سپت شخص نے بچی کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ سو رہی تھی اور اسے ایک دور مقام پر لے جا کر اس کے ساتھ شرمناک حرکت کی ملزم نے اس کی اسمت ریجی کرنے کے بعد اسے گھر واپس لا کر چھوڑ دیا جس کے بعد متاثرہ لڑکی نے اپنے ساتھ ہوئی زیادت کی داستان اپنے والدین کو سنائی جس پر متاثرہ کے والدین نے پولیس میں اس واقعے کی شکایت درس کروائی اور پولیس نے ملزم کی شروع کر دی تلاش نئے سال کے موقع پر مادھاپور پولیس سیشن حدود کے آئی اپا سوسائٹی میں ڈرنکن ڈرائیب محیم چلائی گئی جس میں گیارہ موٹر سائیکلیں اور دو کاروں کو کیا گیا زبط شراب پی کر گاڑی شلانے پر پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کیا اور ان کے گاڑیوں کو بھی کر لیا گیا زبط شہر کے فلائی اوور بھی منگل کی رات گیارہ بجے سے سہاشنبے کی صبح پاک بجے تک بند رہے واضح رہے کہ راچا کنہ کا میسٹر پولیس مہج بھاگوت نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ منشیات اور شراب نوشی سے دور رہے منشیات فروشوں کو بھی خبردار کیا ہے اور نئے سال کے پیش نظر منشیات بیشنے پر چن افراد کو بھی لیا گیا تھا ہراست میں مرکز حکومت نے عوام کے کنھوں پر ڈالا ایک اور مہنگائی کا بوجھ دہلی میں بغیر سبسیڈی والا الپی جی سرنڈر آج سے انیس روپے مہنگا ہو گیا ملک کی سب سے بڑی تیل مارکٹنگ کمپنی انڈین آئل کورپریشن کے مطابق قومی دار الحکومت میں جنواری میں بغیر سبسیڈی والا چودہ اشاریہ دو کلو گرام کا رسو گیا سرنڈر اب سات سو چودہ روپے میں ملے گا اودشتہ دیسمبر میں اس کی قیمت چاسو پنچانوے روپے تھی کلکتہ میں اس کی قیمت اکیس روپے پچاس پیسے ممبئی میں انیس روپے پچاس پیسے اور چننے میں بیس روپے کا کیا گیا ہے اضافہ سبسیڈی والے سرنڈر کی قیمت میں بڑی ہوئی قیمت کے مطابق جی ایسٹی میں ہے اضافہ نئے سال کے موقع پر ریاست تلنگانہ کے گورنڈر تمیز سائی سندر آجن اور ریاستی وزیرالہ کیچ اندرشہ کر رہا ہوں نے عوام کو پیش کی مبارک بات اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں اس نئے سال کے موقع پر ملک کی ترقی اور امن و عمال برخرا رہنے اور تمام ہم وطنوں کی خوشحالی کا مطمئنی ہوں سالے نو کی آمد کے پیش نظر شہر حیدرباد سمیت دنیا بھر میں منایا گیا جشن اس موقع پر شہریوں نے آتش بازی کی اور کیک کٹا وہیں اس موقع پر حیدرباد سیڈی پولیس نے بھی عوام کے ساتھ سالے نو کا جشن منایا حیدرباد سیڈی پولیس کمیسنر عجنی کمار رچا گونٹا پولیس کمیسنر محیش بھاگوت نے عوام کے درمیان آ کر کیک کٹا اور نئے سال کی مبارک پاتھ دیتے ہوئے نیک تمناوں کا کیا اظہار ایک طرف نئے سال کا جشن منا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب شہر حیدرباد کے تاریخی چارمنار کے پاس سی اے اے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف خاموش احتجاج کیا گیا اس موقع پر احتجاجوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹ سامے ہوئے تھے اور اس متنازعہ قانون کو واپس لینے کا کیا گیا مطالبہ علیگر مسلم انیورسٹی کے وائس چانسلر پروپیسر تاریخ منصور نے طلبہ کے نام جاری اپنے ایک مکتوب میں کہا ہے کہ وہ انہیں کیمپس میں دیکھنے کے لیے منتظر ہیں اور طلبہ کی امور اور مفاردات پر باتچیت کے عظم کا یقین دلایا وائس چانسلر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی نوٹیس جاری کر دیا جائے گا پروپیسر منصور نے مزید کہا ہے کہ وہ عوام کی توجہ ان قوانی کی طرف مبضول کروانے کے لیے پورمن طریقے سے احتجاج کرنے پر طلبہ کے جذبے کا احترام کرتے ہیں طلبہ کو کسی بھی موضوع پر پورمنہ اور جمہوری صلوق کے ساتھ اپنے خیالات بیان کرنے کا پورا حق ہے طلبہ کی حقوق کو پامان کرنے کا میرا اور انتظامیہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ ایک مضبوح جمہوریت اپنے شہریوں خصوصا نوجوانوں کی فعال شرکت پر انحسار کرتی ہے پروپیسر منصور نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وائس چانسلر کے حیثیت سے گدشتہ دھائی سال میں ان کے تمام فیصلے طلبہ اور ادارے کے مفاد میں رہے ہیں انہوں نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ بلا جھجک اپنے خدشات کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھائیں نئے سال کے آغاز کے ساتھ یہ مرکج حکومت نے ریلوے مسافروں پر ڈالا بوجھ نئے سال دوہزار بیس کے موقع پر یکم جنوری سے ریلوے کی جانت سے مسافروں کے قراروں میں اضافہ کیا گیا ہے ریلوے بوٹ نے اس سلسلے میں سرکلر بھی زونوں کی چیف کمرشل مینجروں کے لیے جاری کیا نئے قرائے یکم جنوری دوہزار بیس سے لاگو ہوں گے سرکلر کے مطابق مضافاتی سرویس کی سنگل جنرلی ٹکٹ مہانہ اور سہماہی سیزن ٹکٹوں کی قرائے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے نون ائر کنڈیشن عام مسافر گاریوں کے کلاس سیکنڈ کلیپر سیریز پرس کلاس کے قرائے میں ایک پیسے سی کلیومیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی کشمیر کے سبھی سرکاری سفتالوں میں انٹرنیٹ خدمات کی شروعات کر دی گئی ہے ساتھ ہی سبھی طرح کی موبائل ایس ایم ایس خدمات شروع کر دی جائیں گی یہ خدمات کی بحالی 31 دسمبر کی نصف شب سے کیے جانے کی تلعہ جیمو کشمیر کے سرکاری ترجمان روحیت کنسل نے دی ہے تو راجرین سیاست ایکسپریس میں بالحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی